بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھا آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ایس پی ایس شیٹ پر ہم نے جو ویریبلز کا ڈیٹا ڈالا ہوا ہوتا ہے جس طرح ہم ہر قویسچنیر کا آئیٹم وائز ڈیٹا ڈیٹا ڈالتی ہیں تو ہم نے اس آئیٹم آئیٹمز کو جو ہے وہ کمپیوٹ کیسے کرنا ہے ان کو کٹھا کیسے کرنا ہے جس طرح ہم جس طرح ہم جمع کر لیتے ہیں دو جمع دو جمع دو جمع ایک جمع دو جمع چار اس طرح کر کے ہمارے پاس ہول نمبر آ جاتا ہے اسی طرح جب ہم نے ایس پی ایس پی ایس پی ہم اس طرح ڈیٹا ڈال لیتے ہیں جس طرح یہ آئیٹم وائن ہے ڈیپریشن کا آئیٹم ٹو آئیٹم تھری آئیٹم فور آئیٹم فائی سکس اور اس طرح کر کے سو آن یہ ایک پارٹسپنٹ پارٹسپنٹ نمبر ون کا data ہے یہ participant number 2 کا ہے یہ 3, 4, 5 اس طرح اب جب ہم نے اس کا further analysis کرنا ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ whole number کی ضرورت پر دی ہے نہیں ہمیں ایک total data بھی چاہیے ہوتا ہے اس questionnaire کا تو وہ ہم نے کیسے نکالنا ہے جسے ہم نے correlation نکالنا ہے یا regression کرنا ہے یا t-test کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے پھر ہمیں اس پورے questionnaire کا data چاہیے ہوتا ہے یہ تو item wise data ہے نا تو ہمیں پھر پورے questionnaire کا data چاہیے ہوتا ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ اس پورے questionnaire کا یا اس کو جو ہے وہ پورے ایسے whole ہم جو questionnaire کا data جو ہے وہ کیسے لیں گے یا ایک جو ہے وہ ان کو items کو جمع کیسے کریں گے جمع کر کے ایک پورے questionnaire کا data جو ہے وہ ہم compute کیسے کریں تو سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے جی transform پہ transform پہ آنے کے بعد یہاں ایک window کھلتی ہے compute variables compute variables پہ آپ آگے اب آپ کے پاس یہ جتنے بھی ہم نے item delay ہوئے ہیں یہ ان کی ایک list آپ کے پاس موجود ہے اب ہم نے چونکہ depression کا جو ہے وہ لینا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جناب depression کا جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے depression یعنی جس variable کا ہم نے data compute کرنا ہے تو depression ہے یہ dbp لکھا ہوئے dbp1 یہاں پہ 1 ہے 2 3 4 5 item ہے تو یہاں ہم نے لکھے دیں گے dbp یعنی depression اب آ جائے آپ نیچے اب آپ نے جس جس item کو جمع کر کے total score نکالنا ہے item number 1 یہ ہے اس کو آپ ادھر لے یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے اس arrow کے نشان پہ click کرنا ہے تو یہ right side میں اس box پہ آ جائے گا جہاں پہ لکھا ہوئے numeric expression اب یہ آ گیا item 1 آپ نے جمع یہاں پہ جو ہے وہ جمع کا نشان پٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ item 2 پہ آ جائیں یہاں پہ click کیا پھر اس arrow پہ click کیا پھر جمع کا نشان پلس کا پھر item 3 پہ آ جائیں click کریں اور اس arrow کا نشان پہ click کریں db3 پھر plus کا نشان اسی طرح پھر یہاں پہ آئیں یہاں click کریں db4 پھر plus کا نشان اور db5 اور پھر arrow پہ click کیا تو یہ آپ کے پاس 5 item آگے db1 2 3 4 5 اور آپ نے ان پانچوں کو جمع کر کے depression کا ایک score بنانا ہے یعنی اس questionnaire کا ایک score بن جائے گا ٹھیک ہو گیا جی تو یہاں پہ آپ جب یہ جتنے بھی آپ نے items کو جمع کرنا ہے جب وہ یہاں پہ لکھے جائیں اور جو آپ نے main name دینا ہے variable کا جس طرح یہ depression کے item تھے سارے تو آپ نے لکھ دیا depression db یعنی ایک major depression کا score آ جائے گا اس پورے سوال نامے کا تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ اس کو okay کر دیں جب okay ہو گیا تو اب یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک نیا variable اوپر بن گیا db اور یہ آپ کے پاس پورے سوال نامے میں جتنے بھی depression کے item تھے ایک دو تین چار پانچ ان کو جمع کریں تو ایک اور دو تین چار پانچ چھے سات یہ ساتھ آ گیا ٹھیک ہے یعنی اس پورے questionnaire کا جو ہے وہ جو person one تھا جو participant one تھا اس کا جو بھی depression کے item تھے question کے questions تھے questionnaire پہ ان کو جمع کیا اور آپ کے پاس اس پورے questionnaire کا depression کا ایک score آ گیا اسی طرح participant number two پہ اگر آپ آ جاتے تو اس کا بھی ہے آپ کے پاس ایک score آ گیا تیری کیا بھی four کیا بھی five کا بھی اسی طرح ہمارے پاس دوسرا scale ہے self esteem again ہم کر لیتے transform پہ جائیں compute variable پہ جائیں اور پہلے ریٹے کو reset کر دیں یہاں سے یہاں کلک کریں گے دوبارہ آپ کا جو box خالی ہو جائے گا اب یہاں پہ target variable پہ ہم نے self esteem کا کرنا ہے تو self esteem se ڈال دیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ self esteem کا item کونس یہ se1 پھر اس کو دیں پلس se2 اس کو یہاں پہ لیں اوپر arrow سے پلس se3 اس کو arrow سے اوپر لیں پلس se4 پھر اس کو arrow سے اوپر لیں پلس اور se5 اس کو arrow سے لیں آپ کے پاس ایک دو تین چار پانچ item آگئے self esteem کر یہاں پہ بھی آپ کے پاس ایک دو تین چار پانچ item ہی تھے self esteem یہاں پہ آپ نے okay کیا تو اب کیا ہو اجناع آپ کے آپ کے پاس یہ self esteem کا score آگیا ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھیں یہاں self esteem کا column آگیا جس نے پورے اور یہاں پہ آپ کو اس کا score لے آئے اب یہاں پر آپ نے further جب analysis کرنا ہے تو آپ آرام سے کر سکتے مثلا آپ نے correlation دیکھنا ہے تو analyze پہ آئیں correlate پہ آئیں bivariate پہ آ جائیں اس کے بعد آپ نے جن items کا correlation جس جن variables کا correlation دیکھ ہے دیپی depression کو ادھر لے آئیں پھر self esteem ہے وہ اس اس کا correlation بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اس کا correlation بھی آ گیا minus 0.642 ٹھیک ہے although this is not significant basically because this is 0.243 لیکن ہمارا آپ کو سمجھانے کا مقصد صرف اتنا تھا کیونکہ یہ data basically وہ dummy data ہے اس میں ہم نے کسی research کا نہیں آپ کو سمجھانے کے لئے جو تو دیوی دیوی بڑی